بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین آزار آج میں دیکھ رہا تھا حضرتیسہ علیہ السلام کا ایک قصہ نظروں سے گزراؤ یہ دنیا کی محبت دنیاوی فوائد کے حصول اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے ہر بے استعمال کرنے بہت ہی اچھی مثال تھی وہ وہ بیان کسی نے کیا ہوا تھا کہ حضرتیسہ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ جا کے رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کیا ہے تو اس نے کہا میری جیب میں دو دیرہ میں ایک دیرہ اپنی جیب سے نکالا اور شاگرد کو دیا کہ یہ لو جا کے ان تین دیرہ کی روٹیاں لیا ہوگا وہ شخص کیا شاگرد جو تھا بازار سے تین دیرہ کی تین روٹیاں لیں واپس آ رہا تھا خیال آیا کہ حضرتیسہ علیہ السلام نے تو مجھے صرف ایک دیرہم دیا ہے دو دیرہم تو میری ہیں لیکن روٹیاں ہم دونوں ہاف کر کے کھائیں گے تو حضرتیسہ تو میرے حصے کی عادی روٹی زیادہ کھا گیا ہے پھر تو اس نے سوچا کہ اس کا ہی ایک آسان علاج ہے کہ ایک روٹی میں ابھی کھا لیتا ہوں دو روٹیاں لے جاؤں گا تو اس میں ایک روٹی حضرتیسہ علیہ السلام کھا لیں گے ایک میں کھا لوں گا تو اس نے ایک روٹی کھا لی جناب حضرتیسہ علیہ السلام کے خدمت میں جب پہنچا تو دو روٹیاں سامنے رکھ دیں تو جناب حضرتیسہ علیہ السلام میں اپنے شاگرد سے بوجھا کہ کتنے روٹیاں تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تو عرض کیا کہ دو تو حضرتیسہ نے ایک روٹی اسے دے دی ایک خود کھا لی سفر پہ چل نکلے آگے کہے تو دریا راستے میں آیا تو شاگرد نے کہا کہ حضور اس دریا کو ہم پار کیسے کریں گے یہاں تو نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی تختہ ہے تو حضرتیسہ نے کہا کہ تم میرا پلو پکڑ لو اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ دریا پار ہو جائے گا دریا پار کر لیا حضرتیسہ نے اور یہ شاگرد بھی پیچھے پیچھے خدا کی قدرت یہ ہے کہ حضرتیسہ علیہ السلام کے پاؤں بھی گلے نہیں ہوئے تو اس نے کہا کہ حضور کہ ایسا میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایک ایسا استاذ اللہ نے عطا فرمایا جو صاحبِ اعجاز ہے اس کا تک بلندیت علم کی بلندیت پر پہنچا ہے کہ دریا کی سطح پر پیدل چل کے دریا کو کروس کیا ہے وہاں پاؤں بھی گلے نہیں ہیں تو میرا دل تو علم کے نور سے بھر گیا ہے تو حضرتیسہ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ تمہارا دل نور سے بھر گیا ایمان پختہ ہو گیا کہ جی تو فرمایا کہ تم نے تین درہم کی کتنی روٹیاں خریدی تھی شاگرد نے جواب دیا کہ حضور میں تو عرض کیا تھا کہ دو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو آگے گئے تو بھوک لگی بھی تھی ایک جگہ رکے اللہ تعالیٰ نے ایک ہرن ان کے پاس بھیج دیا اس کو پکڑا زبا کیا اس کو گوشت کھایا پیٹ بھر لیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے چند لمحوں میں ہرن دوبارہ وجود میں آیا اور اٹھا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا بھا گیا تو شاگرد پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا جلیل قدر پیغمبر کی اللہ نے مجھے شاگرد دی نصیب کی ہے کہ جو مردہ کو بھی زندہ کر دے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کچھ بڑھا کہ جی پہلے سے دگنا ہو گیا انہوں نے کہا اچھا تو تم نے تین دیرم کی کتنی روٹیاں خریدی دی تو اس نے عرض کیا حضور دو کہنے لگے اچھا چلو آو پھر چلیں آگے آگے گئے تو ایک جگہ سونے کی تین اینٹیں پڑھی بھی ملیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شاگرد سے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ دولت یہاں بھی دی تو اس نے پھر وہی کہانی رپیٹ کی خوش آمد کی کہ کیا اعلیٰ درجے کہ صاحبِ علم کی شاگردی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے تو فرمایا کہ اچھا کچھ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا کہ جی جی بلکل پھر پوچھا کہ اچھا اگر ایمان میں اضافہ ہو گیا تو تین دیرم کی روٹیاں کتنی خریدی تھیں تو اس پر اس نے کہا کہ حضورت تین تھی ایک میں نے کھا لی تھی اور دو اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو گئے نام کے طور پر یہ تینوں سونے کی ہیٹیں لے لو اور تم جاؤ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دی ہے اب یہ وہاں بیٹھا ہے کہ میں تینوں برکس لے کے کیسے جاؤں تو اتنی دیر میں وہاں ڈاکو آ گئے تو ڈاکو نے دیکھا کہ اس کے پاس سونے کی تین برکس ہیں انہوں نے اسے قتل کیا اور سونے کی ہیٹوں پر قبضہ کر لیا تو تینوں نے کہا کہ دیکھئے ہم بھی تین ہیں اور برکس بھی تین ہیں تو ایک ایک برکس سب کے حق میں حصے میں آ گئی تو ایسا کرتے ہیں کہ چلنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ تم بازار سے روٹیاں لے آؤ وہ روٹیاں لے نہیں گیا تو روٹیاں خرید کے آ رہا تھا تو دل میں آیا کہ اگر میں ان روٹیوں میں زہر ملا دوں تو میرے دونوں ساتھی روٹی کھا کے مر جائیں گے تو تینوں برکس میرے قبضے میں آ جائیں گے ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے سوچا کہ یہ جو ساتھی ہمارا گیا ہے جب یہ آئے تو اس پہ اچانک حملہ کر کے اگر اسے قتل کر دیں تو پھر یہ دل دل برکس دونوں کے حصے میں آ جائے گی تو چنانچہ یہی ہوا اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا اور لے کے آیا جب ساتھیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اچانک حملہ کیا اسے قتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ایک تو کم ہوا اب ایسا کرتے ہیں روٹی کھا لیتے ہیں پھر اپنے حصے کی دیر برکس دیر دیر برکس لے کے چلے جائیں گے تو زہر ملی روٹیاں کھا لی تو دونوں مر گئے تھوڑی زیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ تینوں برکس ویسی کی ویسی پڑی ہیں اور اس کے پاس چار لاشیں پڑی ہوئی ہیں ایک شاگرد کی اور تین ڈاکوں کی تو ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ جو لوگ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے پھر میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا سے نفرت دلانے کا اس سے شاور کوئی پیسہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں صاحب علم لوگوں کے پاس وہاں باتیں بھی ہم سنتے ہیں سیکھتے بھی ہیں لیکن ہم دنیا سے دور نہیں ہو پاتے ہیں حالانکہ اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے کہ یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے بہت ہی آسان سفر ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیاوی مال و ذر سے محبت ختم ہویا ہے یہ دنیاوی مال و ذر ضرورت کی تو چیز ہے لیکن اس سے محبت کی جائے اس لائق نہیں ہے وہ ہمارے سوالات کے سلسلہ دھاڑے کچھ سوال ابھی ان کے باقی تھے کہ شیخ کی روحانی توجہ شاگردوں کے ذرف استعداد اخلاص کوشش اور احمال کی بنیاد پر ویری کرتی ہیں کہ جو زیادہ نالائق اس کو زیادہ توجہ جو زیادہ ساہلے اس کو زیادہ توجہ یہ بات نہیں ہے اس میں نالائقی یا قابلیت کی کوئی بات نہیں ہے نہ کسی کے نیک ہونے اور گناہگار ہونے کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے جو جس شخص پہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ رب نے اسے شیخ کے درجے پر پہنچایا ہے اس کے اندر اجز اور انکساری اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو نیک یا بد سمجھنے سے بہت اوپر چلا جاتا ہے اس کی نظر اپنے ہی گناہوں پر اپنی کوتاہیوں پر اپنے عیبوں پر رہتی ہے اس طرح سے نظر اپنے عیبوں پر رہتی ہے کہ اس کو کسی دوسرے کے عیب نظر ہی نہیں آتے تو یہ تو میار نہیں شیخ کا لیکن یہ میار ضرور ہے کہ اس کے پاس جو آدمی آیا اس کی روحانی کیفیت کیا ہے وہ اس کے حساب سے اسے علم کی مقدار اور علم کی قسم وہ اس کے حساب سے دے گا اسے وہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ شاید اس کی توجہ میں کمی یا زیادتی منٹ من ویری کر رہی ہے ایسا نہیں ہوتا وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے آپ کو ایک شخص نے اگر میرے جیسا انسان گیا کسی جم میں وہاں ٹرینر کے پاس جا کے اس نے کہا کہ ساہب میرا جسم بڑا بے ڈھبا ہو رہا ہے میرا پیٹ بہت آگیا آیا ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باڈی ٹرم ہو جائے وہ ٹرینر بغیر مجھے بتائے میرے جسم ہی کہا ہے جائزہ لے لے گا جو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دیکھ چکا اس کے بعد وہ مجھے کہے گا کہ آپ پلینک بنانا شروع کر دیں اور وہ مجھے ٹائمنگ لکھ کر دے دے گا کہ صبح تھرٹی سیکنڈ کا پلینک صبح بنائی ہے تھرٹی سیکنڈ کا شام کو بنائی ہے اور پھر ایک ویک کے بعد اسے فورٹی فائی منٹ فورٹی فائی منٹ سیکنڈ پر لے جائیں اس کے ایک ویک کے بعد آپ وان مینٹ وان مینٹ اس پر لے جائیں سوان سو فورٹ اب وہ یہ کہہ کے تو اپنے کام سے لگ جائے گا اگر مجھے سمجھ نہیں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس ٹرینر نے میرے اوپر تو جو دینی بند کر دی حالانکہ اس نے تو مجھے کام پر لگا دیا اب جب اس کی نظر کے مطابق ڈیزائیڈ ریزلٹ آ جائیں گے میرا جسم پتلا ہو جائے گا پھر وہ مجھے خود اپروچ کر لے گا اور مجھ سے کہے گا کہ اب آپ یہ ایکسرسائز کیجئے تاکہ آپ کے مسلز ڈیویلپ ہونے شروع ہو جائیں پھر وہ کہہ کے غائب ہو جائے گا پھر پتا لگا چھ مہینے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب آپ یہی یہ ایکسرسائز کر لیں تاکہ آپ کے باڈی کی یہی سے زیادہ ڈیویلپ ہو جائیں تو مرشد بھی یا شیخ یہی کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اس کو انہوں نے ووچ کیا گہری نظر سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اس کی روحانیت فلا جگہ پر زیادہ ویک ہے تو اس پر اگر میں کام کروں تو یہ پھر تیزی سے ڈیویلپ ہو جائے گا بندہ وہ اس کو اُسر کو لگا دیتے ہیں اب اس کے اندر مشقتیں بہت ہوتی ہیں لمبے کام کرنے پڑتے ہیں اکثر میرے ساتھ یہاں یہ ہو جاتا ہے کسی کو اگر کہہ دیا کہ آپ یہ پڑھئے اتنی مرتبہ روزانہ پڑھئے اب وہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر ویک آ کے دورائیں گے کہ جی آپ نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے کہا تھا میں پڑھ رہا ہوں تو وہ ہر ویک وہ آ کے بتاتے رہتے ہیں یا پھر آ جائیں گے کہ آپ نے یہ پڑھنے کو دیا تھا مجھے پڑھتے ہوئے دو مہینے ہو گیا اب مزید بتا دیں کیا پڑھوں ایک صاحب اسی طرح دو چار بار مجھے کہہ چکے تو میں نے ان سے ایک عرض کی حضور میرے مرشد صاحب نے مجھے ایک حرف پڑھنے کو 1978 کے شروع میں دیا تھا اب تک تو انہوں نے مجھے روکا نہیں پڑھنے سے نہ مجھے کچھ اور پڑھنے کو دیا اور میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں پڑھ جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جس ان وہ کہہ دیں گے چاہے اس میں پوری عمر گزر جائے کہ اب تم یہ پڑھ لو میں پڑھنا شروع کر دوں گا لیکن جب تک وہ خود نہیں از خود نہیں فرماتے تو میں تو ان سے نہیں کبھی جا کے کہوں گا کہ مجھے مزید کچھ دے دیں پڑھنے کو تو 70 ایٹ کے شروع میں پڑھنے کو کہا تھا بیالیس سال ہو گیا وہ پڑھے جا رہا ہوں میں بھی اور ہمارے مرشد یہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے یہ پڑھنے کو دیا تھا میں پڑھ رہا ہوں میں نے غلط ہی کی ایک بار کہنے کی تو پتہ چلا کہ بگڑ گیا بڑی بری طرح تو اس کے بعد دوبارہ زبان پر لائے نہیں کہ میں کچھ پڑھتا بھی ہوں اس کے عدب عداب ہیں کچھ ہمیں اپنے شیخ پر چھوڑ دیں کہ اس نے ہمیں کیا پڑھنے کو بتانا ہے کیا نہیں بتانا یہ فیصلہ شیخ کا ہے ہمارا نہیں ہے کتنا عرصہ تک پڑھنا ہے یہ بھی فیصلہ شیخ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ذہن میں جو کانسپس لیے ہوئے ہیں ان کو اپنے شیخ کے پاس جب جائیں تو ان تمام کانسپس کو گھر چھوڑ کر جائیں پھر پھر ادھر کو چلیں جدھر کو شیخ انگلی پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے میرے ہاتھ میں گلاس جو میں نے جوہر سے پانی سے بھرا ہے ایک ایسی صاحب کے پاس گیا ہوں دن کے پاس دنیا کا بہترین منرل وارٹر ایوین کی باٹل پڑی ہوئی ہے اب جب تک کہ اس گلاس میں جو میرے پاس ہے میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر پانی ہے میں اس پانی کو گرا نہیں دیتا مجھے وہ ایوین وارٹر ملے گا نہیں میں ڈال نہیں سکتا گلاس میں پانی تو بالکل یہی حال علم کے معاملے میں ہے ہمارا کہ ہمارے ذہن میں کچھ کانسپس ہیں جب تک ہم ان کانسپس کو ختم جائیں کر دیتے ہیں اور ذہن کا جو کاغذ ہے ہمارا وہ بالکل صاف سادہ کورا نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر نئی تحریر لکھی نہیں جا سکتی یہی بجاہ ہے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی عالی درجے کے علم رکھنے والے شیخ کے پاس چلے گئے لیکن وہاں سے وہ خاطرخواہ کچھ فائدہ لے نہیں سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کانسپس سے ہم جان نہیں چھوڑا پاتے ہیں پہلے اپنے وہ کانسپس ہم ختم کریں گے پھر شیخ کے پاس جائیں گے جو شیخ ہمیں پہنے کو بتائیں گے جو زندگی کا رویہ رکھنے کے لیے کہیں گے اور جس طرح سے جس ڈھپ پر اسلوپ پر زندگی کو چلانے کے لیے کہیں گے اگر ہم وہ کر لیں گے تو بڑی تیزی سے علم سیکھ جائیں گے ورنہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کبھی ایک ڈائریکشن میں نکل گیا ہے کبھی دوسری ڈائریکشن میں کبھی کسی ڈائریکشن میں تو یہ کونسپس اپنے ختم کر دیں بلکل زیرو کر دیں اس کے بعد پھر انسان یہ سیکھے کہ مرشد یا شیخ کے پاس جانا ہے تو وہاں کوئی سوال نہیں ہے وہاں انسان شیخ کے پاس جاتا ہے صرف سننے کے لیے بولنے کے لیے نہیں جاتا اس کو میں تمثیلاً کہہ رہا ہوں مثال کے دے رہا ہوں کہ مرشد کی موجودگی میں بولنا گناہ کبھیرہ سمجھ لیجئے حالانکہ ہے نہیں وہ لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں ایک بڑا جرم ہے یوں کہہ لے آپ اس لیے کہ صاحب علم کے سامنے آپ بیٹھیں ہیں سننے سے سیکھیں گے بولنے سے گمائیں گے آپ اپنے شیخ کی موجودگی میں صرف کان اور آنکھیں کھلی رکھیے زبان بند کر لیجئے بہت کوئی سیکھ جائیں گے شیخ کے پاس بھی آدمی زیادہ سیکھتا ہے بنسبت بتا جانے کے شیخ تو جو صحیح شیخ ہے وہ تو صرف ایک بار شروع میں آپ کو یہ بتا دیں گے کہ بھائی تم یہ کر لو یہ کر لو اور ختم پھر نہیں بتائیں گے پھر آپ through observation سیکھتے ہیں وہاں سے تو شیخ وہ نیک اور بد نہیں دیکھتا صلاحیت نہیں دیکھتا وہ تو آپ کی کیفیت دیکھتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو بڑی مید ڈوز میں علم دیتا ہے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ اچانک زیادہ مقدار دینے سے آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں یہ بھی نہ ہو کہ اتنی زیادہ ڈوز آپ کو مل جائے کہ اس علم کو سنبھالی نہ سکیں آپ ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کرمات حاصل ہو رہی ہیں تو علم ہمیں مل گیا ہے بالکل نہیں وہ کرمات علم کے ملنے کی نشانی نہیں ہے علم کے ملنے کی نشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے رویے سنت کے مطابق کس حد تک ڈھل پائیں جتنا زیادہ ہماری زندگی سنت کے قریب ہوتی چلی جائے گی وہ نشانی ہے کہ علم حاصل ہو رہا ہے یہ ان کا اگلہ سوال ہے مرشد سے جو لوگ ظاہری طور پر نہ صرف قریب ہوں بلکہ ان کے ساتھ طویل عرصہ گزارنے کی سادت سے بھی مالا مال ہوں تو کیا ضروری ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی اتنے ہی قریب ہوں مرشد سے روحانی قرب اور دوری کا تعلق کی نمور سے ہے یہ تو ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ کے شیخ انسان ہیں اللہ نے انہیں علم کے ایک بڑے مقام تک پہنچا رہا ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ علم کے حاصل ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی سنت سے قریب تر ہوتی چلی جائے ابھی میں نے عرض کیا سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ہر شخص سے اس طرح سے ملو کہ وہ ہر شخص یہ سمجھے کہ تم سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے ہو فرمان ہے اب وہ شیخ کیسے شیخ ہیں اگر وہ اس پر عملی نہ کروائیں تو آپ لوگ دھوکہ کھائیں گے ان کے ظاہری کہ وہ ہر شخص سے مل رہے ہیں بڑی محبت سے وہ نشانی اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو علم بھی دے رہے ہوں گے وہ تو نشانی اس بات کی ہے کہ آپ کے شیخ سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہر شخص سے اتنی محبت سے مل رہے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرم مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں بلکہ فقیروں کی یہاں تو ایک الٹا معاملہ دیکھا ہم نے کہ جن لوگوں کو وہ علم دیتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہارچ ہوتے ہیں خاصے ان کی چھوڑی چھوڑی غلطی کو معاف نہیں کرتے اس لیے کہ تربیت انہوں نے کرنا ہوتی ہے اس کی تو اگر اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو تربیت کر نہیں پائیں گے اس لیے وہ مقابلتاً ہارش رویہ نظر آئے گا تو یہ ظاہری قربت اور پھر ایک اور بڑی نشانی ہے وہ قربت کیسی ہے کہ وہ شخص بدل نہیں رہا یہ ایک بڑی بات ہے تو جس کو وہ شیخ آپ اپنے قریب کر رہے ہیں ان کی زندگی کے رویہ بدلتے چلے جاتے خود بخود اگر رویہ نہیں بدل رہے تو آدمی کو تھوڑا سا الیرٹ ہو جانا چاہیے رویہ تبدیل ہوں گے شیخ آپ کے آپ کو سنت کی پیروی کی طرف لے جائیں گے یہ اگلا سوال ان کا ہے کہ اس پیکٹس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ مختلف مسائل اور مصروفیات کے باوجود دھیان سوچ زبان ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائے بہت آسان سی بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ارز کر رہا تھا رب پر بھروسہ ہے وہ ان سب چیزوں کی کنجی ہے جب انسان کو رب تعالیٰ پر دل سے واقعتاً بھروسہ آ جا آتا ہے رب پر تو پھر وہ صرف اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتا ہے جس کے مطابق انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو کوشش انسان پر فرض ہے انسان کے ذمہ ایک چیز ہے کہ وہ کوشش کرے بھر پور کوشش اس کوشش کا انام اور پھل دینا رب کا کام ہے وہ ہمارا نہیں ہے تو جب انسان اپنے کام کے علاوہ رب کے کام کے بارے میں سوچ نے لگ جائے کہ مجھے انام کیا ملا کب ملے گا اس کا انام تو یہ ملنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پریشانیاں خریدنی شروع کرنی پھر پریشانی آئی گی لیکن اگر وہ کلیر ہو گیا اپنے ذہن میں یہ کام ہے شیخ کا ہم غلط سمجھتے ہیں کہ شیخ آپ کو ایسی چیز سکھا دے جس سے آپ کو مفق الفطرت قوتیں حاصل ہو جائیں شیخ کا تو یہ کام ہے کہ آپ کے دل میں اللہ پر بھروسہ ایسا پیدا کر دے اور آپ کا کونسپ اتنا کلیر کر دے کہ میری ذمہ داری صرف کوشش کرنے تک ہے اس سے کو بخشی قبول کرتا ہے تو پھر کوئی پریشانی رہے نہیں جاتی تو جب پریشانی نہیں ہے تو انسان کا ذہن بڑھتا نہیں تو آسان ہو جاتا ہے رب کی طرف راغب ہو رہا کہ ہر وقت رب کو یاد کرتا بیٹھا فقیر سے شیخ سے تو سیکھنے کی یہ باتیں ہیں لیکن ہم افسوس یہ کہ شاک کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے جس طرح ہماری ایٹیم میشین ہے کہ اپنا کارڈ اس کے اندر دیا اور پیسے ڈراؤ کر لئے اس سے تعلق اور اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارا ہم لیتی ہے کم زیادہ نہیں ہوتے کبھی اس پر غور نہیں کیا شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں تو یا تو کشف کر سیکھ نے جاتے ہیں یا ہم دنیا بھی دعاؤں کے لئے جاتے ہیں شیخ کے پاس تو جانا چاہیے انسان کو یہ سیکھ نے کے لئے کہ رب پر بروسہ میرا کیسے پیدا ہو جائے ایسا بروسہ کہ جو اسے پریشان نہ کر سکے کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی اللہ پر بروسہ ہو گیا تو یہ ہے سیکھنے کی بات اور وہ بروسہ کیسے پیدا ہوگا وہ ہوگا رب سے عشق اور محبت کے ساتھ اور وہ عشق اور محبت کہاں سے آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے اس کو سکھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تو رب کے ساتھ عشق آئے گا رب پر بروسہ پیدا کیجئے یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی پریشانی سوچیں فکر کچھ نہیں رہتا باقی جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہر وقت رب کو پکارتا رہتا دل میں اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم پہ درود و سلام بھیجتا رہتا انشاءاللہ آئندس ریٹنگ میں مزید ایسی ہی گفتو کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے اجازت السلام ... ملیدیو ملیدیو وقت